جی آج سب سے پہلے ہم جس ٹاپک کا آغاز کرنے لگیں وہ ہے این ایف سی اوارڈ دیکھیں این ایف سی اوارڈ کو ہم نیشنل فائنانس کمیشن بھی کہہ سکتے ہیں جس کے تحت یہ تیہ ہوتا ہے کہ جو پورا سرمایہ کولیکٹ ہونے کسی بھی سٹیٹ کے لیے ہم تو پاکستان کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو جو فائنانس سسٹم ہے اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے کیونکہ جب سارے ہی فانڈ ریزنگ ہوتی ہے سارا پہلے فیڈریشن کے پاس جاتا ہے فیڈریشن سے پھر فردر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پروینسز کے درمیان تو اس میں یہ کہ فائنانس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اپنے ریونیو سائٹ کو یا فسکل ماتلز کو دیکھنا ہے یہ این ایف سی میں آتی ہے تو این ایف سی میں ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے ابھی جو پریویلنٹ ایگزسٹنگ این ایف سی آئیے اس کے والے سے ڈسکس کریں گے اور کانسٹیوشن پرویجن دیکھیں گے ٹھیک ہے انٹروڈکشن انٹر گورمنٹل ٹرانسفرز کانسٹیوٹ ایک کورنر سٹو ان دہ پاکستان پروینشل فائنانسنگ سسٹم جب آپس میں گورمنٹ میں اختیارات ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں تو سب سے اہم جو کردار ہے جو سب سے اہم ہے وہ پاکستان کا فائنانسنگ سسٹم آتا ہے کہ پروینشل میں آپ نے فائنانس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے the NFC is formed to take care of the initial imbalance that is to support provincial government financial financially to meet their expenditure liabilities and secondly to alleviate horizontal imbalance depending in the revenue capacity of the constitute units of the federation دیکھیں جب federation کی بات کرتے ہیں تو federation کے ساتھ units کا اتحاد ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسلام آباد federation کو present کر رہی ہے اور جو باقی سارے اس کے حصے ہیں وہ units ہیں تو جب فائنانس کو regulate کرنا ہوتا ہے تو اس میں NFC یہ کردار ادا کرتا ہے کہ جو initial imbalance کی حالت ہے کہ جو غیرتوازن حالت ہے اس میں پروینس کو کیسے support کرنا چاہیے اس کے expenditures کی liabilities کو کیسے regulate کرنا ہے اور کس طرح سے یہ imbalance جو غیرتوازن حالت پائی جاتی ہے کہ کسی صوبے میں یہ کام صحیح طرح سے نہیں ہو رہا اس کے لئے fundraising required ہے تو سارا کے سارا اس کا جو داروں مدار ہے وہ اس کی revenue capacity پر depend کرتا ہے مطلب یہ صرف اکیلے کا کام نہیں ہے federation نے units کو لے کے چلنا ہے جس کے ذریعے یہ determine کیا جائے گا کہ آپ اپنی revenue capacity کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اس imbalance کو ختم کرنے کے لئے اور اپنے expenditures کو bear up کرنے کے لئے ٹھیک ہے among different tiers of government tiers کا مطلب ہوتے ہیں جو stages ہوتی ہیں جو government کے ساتھ جو جو organs attached ہیں is a critical issue as its misappropriation may leave to political, economic and social unrest اچھا اب یہ revenue کا جو format ہے نا پہلے ہم نے یہ discuss کر لی کہ پانچ سال کے بعد یہ revise ہوگا اب کس طرح سے یہ ذرائع کو ہم allocate کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنا finance create کر سکتے ہیں کہ کون سی state کی organs کی کیا duties ہیں اس حوالے سے تو یہ ایک critical issue پایا جاتا ہے کیونکہ اگر اس میں سے کوئی بھی غبن کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اسے ایک انارکی کی کیفیت انتشار کی کیفیت پھیلتی ہے سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے سماجی لحاظ سے بھی بیچینی پائی جاتی ہے پاکستان is a federation comprising of federal government four provinces and federally administered areas اب یہاں پر composition بتائی جا رہی ہے screen نظر نہیں آ رہی اچھا ایک منظرہ ٹھہرہیں باقی سب کو screen نظر آ رہی ہے kindly مجھے صرف message کے ذریعے بتائیے گا میں یہ دوبارہ سے share کر رہی ہوں ہاں جی بتائیں سب کو screen نظر آ رہی ہے inbox میں بتائیے گا میں تاکہ آگے چلوں تیمینہ آپ کو screen نظر آ رہی ہے دیکھیں سب سے پوچھ رہی ہوں کہ سب کو screen نظر آ رہی ہے جس کو بھی problem ہونا وہ مجھے inbox میں بتا سکتے ہیں اچھا امروزیہ ایک ایک منظرہ میں ایک سٹورنٹ کو لے لوں ساتھ کہیں بھی کوئی difficulty ہو آپ مجھے روک سکتے ہیں ہم روزیہ کانڈلی اپنا mute کر دیں میں نے ابھی start ہی لیا ہے اور آپ کے جو جنرل نالج کے حوالے سے نا میں ایک topic discuss کر رہی ہوں NFC کہ پہلے تو آپ کو اس کا background سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ intergovernmental relation کی بات کرتے ہیں کہ سرکار میں اور میں سرکار میں کیا آتی ہے federation بھی آتی ہے اور provinces بھی آتی ہیں تو ان کے درمیان کیسے transfer کرنی ہے چیزیں ان میں جو سب سے اہم ہے نا وہ province کا financing system ہوتا ہے تو اس میں جو غیر توازن حالت ہوتی ہے نا provinces کی جو finance میں پائی جاتی ہیں imbalance situation اس کو یہ look after کرتا ہے province کو support کرتا ہے ان کی financial requirements کو پورا کرنے کے لیے اور اس حوالے سے ان کی کیسے expenditures کو bear up کرنا ہے وہ بھی اس میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا thank you اس میں اب باقی یہ بتایا کہ اس کا سب کچھ جو داروں مدار ہے ایک state کی revenue capacity میں ہیں جس میں federation بھی آتی ہے اور اس کے units بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو NFC award پیش کیا جاتا ہے وہ ہر پانچ سال کے بعد revise کیا جاتا ہے اب اس میں آپ کے دیکھیں جنرل presumption یہ ہے کہ جیسے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے اپنا revenue generate کرنا ہے اور پھر سب کی کیا اس کے حوالے سے responsibilities ہیں state کی functionaries کی تو ایک critical situation ہے کیونکہ اگر کوئی بھی زیادہ misappropriation کرنے کی کوشش کرے گا غبن کرے گا تو اس سے political economic اور social unrest پھیلے گا ٹھیک ہے پاکستان کی بات کریں تو یہ federation ہے جس میں federal government ہے اور ہمارے صوبے آتے ہیں اور federally administered area آتے ہیں ٹھیک ہے due to inter provincial disparities in income distribution capabilities in tax collection and expenditure disbursement there is a strong need for the fiscal arrangement between the federal and provincial government اب اس ٹائم پتہ کیا ہے کہ آپس میں جو provinces ہیں ان میں اختلاف بایا جاتا ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جو income کی distribution ہے ان میں زیادہ ہو ٹیکس collection کے حوالے سے بھی ہمارا system اتنا effective نہیں ہے اور expenditures کو کیسے disburse کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی صحیح mechanism provide نہیں کیا گیا تو اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ fiscal arrangement کی جائے federation اور provincial government کے درمیان ٹھیک ہے تو جب آپ کو جب کوئی subjective میں question آتا ہے نا کسی topic پہ تو اسی طرح آپ نے present کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس topic کو introduce کرنا ہے چاہے آپ don news paper سے پڑھ رہے ہیں اب جیسے کہ میں آپ کو یہ کروا رہی ہونا تو مزید اس کو نکھارنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں addition کرنے کی ضرورت ہے تو آپ بے شک youtube lectures یا don میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ nfc کے حوالے سے کیا کچھ recommendation یہ کیا چیزیں argue کی جا رہی ہیں otherwise یہ اتنا کافی ہے اچھا اب کیا reasons ہیں کہ پاکستان میں fiscal transfer کی ضرورت محسوس ہوئی federal government is relatively efficient in collection of revenue or disbursement of expenditure کہتے ہیں federal government کو زیادہ efficient disover کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے revenue کو collect کرنا ہے اور کس طرح سے expenditures کو disburse کرنا ہے اس حوالے سے federal government affected سمجھ جاتی ہے اور اپنا موسر کردار ادا کرتی ہے sub national governments may lack the resources need to finance basic level of local public service جو سب level پہ جو different national governments کام کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ resources کو lag کرتی ہوں کہ وہ اپنی finance جو basic finance needs ہیں اپنے public area کی اس کو پوری نہیں کر سکتی تو یہاں پہ بھی fiscal transfer کی ضرورت ہے and accommodation of local peculiarities needs and aspiration should be in the hands of the state اب جو مقامی سطح پر جو ان کی خصوصیات ہیں جو ان کی خواہشات ہیں جو ان کی چاہتے ہیں یہ سب کچھ states کے ہاتھوں میں ہوتا ہے states کے control میں ہوتا ہے adequacy of revenue for sharing of other taxes which are provincial in character overall economic stabilisation should be controlled by the federal government ٹھیک ہے i hope i hope یہ clear ہو گیا ہو گا یہاں سے اب ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ concept nfc کا ہے یہ evolve کہاں سے ہوا تو constitution کے article 160 کے تحت یہ nfc کا concept رکھا گیا جسے ہم national finance commission کہتے ہیں under the 1973 constitution of the islamic republic of pakistan the federation and provinces had in addition to their exclusive sources of revenue a divisible pool comprising the net proceeds or specified taxes which is shared by all the provinces constitution کے تحت na ایک جتنے آپ کی revenue sources اینا اس کو exclusively یہاں پر آگے بنایا جاتا جس کے تہدی ہوتا ہے جتنا بھی ٹیکس کولیکٹ ہو ہے اس کا پھر اس میں ڈسٹریبیشن ہوتی ہے کہ کتنا یہ ٹیکس کس حساب سے صوبوں میں تقسیم ہوگا the federal government meets the additional requirement of the provinces through various special transfers such as grant in aid subsidy subvention assistance emergency relief and federalization of function اچھا federal government ایک صوبہ کی financing assistance کیسے کرتے ہیں کہ کہ گرانٹ in aid provide کرنا ہے کوئی چیز جیسے deduction کرنی ہے ٹیکسس میں یا emergency relief provide کرنا ہے یا جہاں پر مرکزی حکومت اپنے اختیارات میں زیادہ اضافہ کر لیتے تو ان طریقوں سے provinces کی additional پریورٹیکلی ٹو ریکیمنٹ آن دی آپ ریوزی بل پور تو آرٹیکل ون سکسٹی کے تحت یہ آپ کو کونسٹیوشن میں بھی کوسٹن آسکتا ہے ناشے فائنانس کمیشن کا اس کے حوالے سے بھی ہم الیدہ سے پڑھیں گے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیچید کی پائی جاتی سسٹم کے ساتھ اٹیش میٹرز ہے اس کو ریگولیٹ کرے گی یہاں تک سب کو کلیر ہے کوئی کنفیوزن تو نہیں ہے مجھے ان باکس میں بتائیں تاکہ میں آگے چلوں بہت امپورٹن ٹاپک ہے جلدی جلدی میسیج کریں تاکہ آگے چلوں اب یہ ٹوینٹی مارکس کے حسار سے آپ نے یہ تیار کرنا جتنے بھی کمپوٹیٹ ایگزامز ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ سبجیکٹیو میں یہ آپ کو کرنٹ افیرز کے سینریو سے پوچھا جا سکتا ہے کچھ آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ کا میسیج رہ گیا ہاں روزی آپ کا بھی رہ گیا آگے آگے ہی یہ بھی ڈسکس ہم کر چکے ہیں اب اسuke مزید کمپوزیشن دیکھتے ہیں شل کنسس جب فیدرل فیانس میسٹر فیناس میسٹر آگے سیکھ پی فی فینانس منسٹر ہوتا ہے تمام صوبوں کا فینانس منسٹر ہوتا ہے اور ایک ایک پریزیڈنٹ کی نومینیشن پہ بھی ہر پروینس ایک میمبر علیدہ سے اس میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے صوبوں کی گورننس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے The mandate of the NFC as provided in clause 2 and 3 of article اب NFC کیوں بنایا گیا تمام جو معاملات ہیں وہ clause 2 اور 3 میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ہم constitution کے topic میں بڑھیں گے جب اس پیپر The recommendation of the NFC has been implemented through distribution of revenues and grant in aid order 2010 constitution کے ساتھ an extra one attached ہے جس میں یہ act order provided a distribution of revenues and grant in aid order 2010 اس کے تحت NFC کی recommendation کو implement کیا جاتا ہے through the 18th amendment in the constitution two new sub clauses that is clauses 3a 3b have been inserted in the article 160 through clause 3a it has been made binding for the NFC not to reduce the share of the provinces as compared to previous award اب اس میں بھی binding کر دی گے کہ جتنا previous میں award میں allocate کیا تھا نا اسے کم نہیں ہونا چاہیے through clause 3b the federal and provincial finance minister have to monitor implementation of the award by annually and lay a report in this regard in both houses of the parliament اور federal provincial finance minister کی یہ duty لگائی ہے کہ انہوں نے اس کی implementation کو monitor کرنا ہے اور اور by annually مطلب دو دفعہ اس کی report submit کی جائے گی parliament میں joint sitting میں اب ہم یہاں پر discuss کرتے ہیں جو present scenario میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھاروی ترمیم کے ذریعے کافی زیادہ جو اختیارات ہیں صوبوں کو دے دیے گئے ہیں تو چونکہ provinces اس time cooperate نہیں کر رہی فیڈریشن کے ساتھ تو یہاں تک کافی اتک وہ چار ہیں کہ تمام جو اختیارات ہیں جو زیادہ ہیں وہ فیڈریشن کو دوبارہ سے دے دیے جائیں لیکن اس میں بھی یہاں پر discuss کیا گیا ہے کہ یہ ضرورت ہے کہ فیڈریشن کو ریونیو سورسز کیسے جنریٹ کرنے اس پہ بھی کام کرنا چاہیے تو اس time دسویں NFC award پیش کی گئی ہے یا کمپوزیشن بنی ہے یہ اس میں discuss کرتے ہیں the ministry of finance formally notified the constitution of 11 member commission after approval of after approval by federal and provincial members and its terms of reference by president arif alvi as required under article 161 clause of the constitution the commission will have four provincial finance ministers and four non-statutory members representing the provinces and the federal finance secretary as official expert تو اس time جو نیشہ فائنانس کمیشن بنی ہے نا اس کی کمپوزیشن یہاں پر بتا دی یہ چار صوبے کے فائنانس منسٹر ہوں گے چار non-statutory members ہوں گے اور اس میں باقی جو فائنانس سیکیٹری ہو گیا as official expert اس میں ایڈ کیا گیا ہے for the first time a new subject has been added to the list of discussions suggesting that the center wants the provinces to bear some additional fiscal responsibilities اب یہاں پر suggestion کی جا رہی ہے کہ سوپے کو بھی responsible ہونا پڑے گا کہ additionally آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں لاغو ہوتی ہیں fiscal کے حوالے سے fiscal matters کے حوالے سے this pertains to pertains کا مطلب ہوتا ہے related to اب related لکھتی جیگا this pertains to exploring ways to reduce losses of state owned enterprises enterprises جو کاروباری جیسے industrialist کوئی کاروبار شروع کیا ہوتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریاست جو کام چلا رہی ہے نا ان میں نقصانات کو کم کرنے کی ضرورت ہے ایسے methods کو ڈاپ کرنے and agreeing on mechanism for sharing these losses between the federal government and the provincial government the announcement of the constitution of 10th national finance commission has come at a time when devolution of significant administrative and financial powers to the provinces under the 18th amendment is under renewed attack from the proponents proponents followers کو کہتے ہیں of a stronger center کہتے ہیں یہ 10th NFC award سے اس time یہ start ہوا یہ اس time introduce ہوا کہ جب powers کو distribute کرنا تھا تو دوبارہ سے attack کیا گیا ہے ان کی طرف سے جو کہ اس بات کے حامی ہے کہ مرکزی حکومت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے مطلب وہ اس بات کے حامی ہے کہ مرکزی حکومت کے زیادہ اختیارات ہونے چاہیے whose sole constitutional job is to divide financial resources between the center and the provinces the presidential order indicates that the center wants the provinces to fund security expenditure share losses of SOEs جو enterprises کام کر رہی ہوتی ہیں bear the cost of subsidies and the fund federal debt repayment یہ تاریخی لحال سے میں نے باقی جو background میں کہا ہے کہ provinces کو اختیارات زیادہ دے دی گئے تھا extensive وہ 18th amendment اور 7th NFC award کی وجہ سے ہوا تھا تو briefly آپ اس میں سے بے شک ایک ہی line لکھ لی جائے گا اتنا بڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کے بعد یہ percentage ہے اگر آپ کو یہ ratio نہیں یاد ہوتی تو بے شک یہ بھی exclude کر دی جائے گا اور انڈ پہ آپ یہ لکھ لی جائے گا یہ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا کہ اس میں the fault lies with the center کے مرکز کی خلطی ہے because it has failed to broaden the text base and collection as projected in the award or to cut its expenditure ٹھیک ہے یہ باقی جو بیچ میں یہ آپ اس کو exclude کر سکتے ہیں اتنا یہ کافی زیادہ elaborated ہے ہاں جی سب کو clear ہے یہ ہاں جی آپ ان باکس میں بتا دیں کہ سب کو clear ہو گیا NFC award مومنہ تھوڑا سا آپ بتائیں گی کہ NFC award سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے تھوڑا سا آپ elaborate اگر کرنا چاہیں ایک دو line پہ تو میں اگلے topic پہ چلتے ہوں کانڈی اپنا speaker کھول دیں اگر آپ اس کے حوالے سے تھوڑا سا کہنا چاہتی ہیں ہاں جی جس سے آپ نے بتایا یہ کانڈیوشنل پروویزن کے تحت یہ ڈیویزن کی گئی ہے فیڈرل اور پرووینچل گورنمنٹ کے فائننشل جو ہے ایک فریمورک کے درمیان جس طرح جب یہ ہاری ڈیویوشن ہوئی ہے تو کانڈکرنٹ لیس وغیرہ جو تھی وہ ڈیزول ہوئی ہے اس کے بعد NFC award کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہو گیا جس کے اندر فائننشل جو ہے جو بجٹ ہے وہ جس طرح الوکیٹ کیا جاتا ہے پرووینسز کو آگے یوز کرنے کے لئے اس کا ریشو اس میں بتایا گیا ہے اور اس کی کس طرح سے اس کو پانچ سال بعد روائز کیا جائے گا اور پھر اس کی ڈیسیمنیشن کیسے ہوگی ہر بجٹ ٹھیک ہے اس میں کانسیٹیشن پروویزن بھی دیکھ لیں ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ بھی ڈسکس ہو گیا اور جو بھی پریزنٹ پریویلنٹ ٹینتھ NFC وارڈ وہ بھی ڈسکس ہو گیا تو اس لحاظ سے آپ اس کو اس طرح سے تیار کر لیجے گا یہ آپ کو شورٹ میں بھی پوچھا جا سکتے ابجیکٹیو میں اور سبجیکٹیو میں بھی یہ کوسٹن آ سکتا ہے ٹاپک ہے کوویڈ نائنٹین بھی کہہ سکتے ہیں آپ کرونا وائرس بھی کہتے ہیں بیسکلی یہ جو بیماری ہے نا یہ سانس کے حوالے سے جب سویر ایک شدید اٹیک ہوتا ہے جس میں آپ سانس نہیں لے سکتے تو اسے ہم کرونا وائرس کہتے ہیں اس سے پہلے اس کی کئی فارمیٹس پائی جاتی تھی دنیا میں مطبع یہ پہلی چیز نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ انٹرڈیوس ہوا ہے یہ پوری بقاعدہ ایک ویرالوجی ہے ایک وائرس ڈیزیز کی سٹڈی کا نام ہے کہ کہاں سے یہ ڈیویلپ ہوئے تو تھوڑا سا میں نے ایکسٹریکٹ لیا اس کی ہسٹری کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کیے کہ کہاں سے یہ ڈیویلپ ہوئے اس کے بعد کوویڈ ملتی انسٹرکشن ملتی ہیں دعا تو چلو میں نے خود اس میں آئیڈ کر دیا اور گلوبلی اورینٹڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کوپریٹ کر کے اس پر آپ کابو با سکے تو میں نے اس کے دو ہینڈ آؤٹس تیار کی ہیں پہلے تو پوری اس کی اوور آل میں نے یہ ڈسکس کی ہے لیکن ایکنومکلی کیا افیکٹ کاؤ ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے ہم ہنڈ آؤٹ پر ڈسکس کریں گے پڑا امپورٹن ٹاپک ہے کوئی بھی اگر کامپوٹ ایک زہم ہو تو پہلے ان کی ہیڈنگ کی طرف توجہ دیں کہ سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوز کی ہے بیکن لائٹ تو اویکن دی ہول ہیمانیٹی دعا فر کرونا وائرس گلوبلی کو آرڈین کو آرڈینٹی اور مور فورس فول ایکشن فورتھ کمی ایکنومک ڈکلائن فورتھ کمی جو آنے والی ہے دیٹوائی ریٹنگ تباک ان کو کہتے ہیں سچویشن ان پاکستان ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اور آسان بنانے کی کوشش کریں سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن کو ڈسکس کرتے ہیں اب یہ جو فیلڈ ہے کرونا ویرالوجی کی یہ ریسنٹ ایئرز میں ایک اہم رکھتی ہے کہ ایڈوانس ہو رہی تھی سگنیفیکنٹ لی ریسنٹ ایئرز جیسے آپ سیویر ایکیوٹ ریسپیری سنڈروم کہتے ہیں یہ ایپیڈیمک ہے ایپیڈیمک ہے جو ہر جگہ پھیلتی ہے جو آپ کو یہ چیز بار بار ریلائز کرا رہی ہے کہ انیمال کرونا وائرس are potential threats to the human population although the exact mechanism of species to species spread of the SARS coronavirus remain obscure obscure کا مطلب ہوتا ہے unclear اچھا اب یہ جو کرونا وائرس پایا جاتا ہے یہ بیسکلی یہ animal transmitted disease ہے جو کہ ایک continuous threat ہے human population کے لیے تو اب یہ clarity کے ساتھ کہنا کہ کس طرح سے یہ species to species transfer ہوتا ہے اس کو آپ کلیرلی سب سے پہلے کافی ممالک میں NL63 identified ہو ہے یہ پایا گیا ہے اس کے ساتھ اسی سے related ایک اور پایا گیا ہے H C O V NH NL63 has been identified in many countries this virus and the related viruses NL and H C O V NH are likely the cause of substantial proportion of respiratory tract disease in infants and children اب اس میں آگے یہ کہا گیا کہ یہ جو دونوں viruses ہیں یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں میں پائے جاتے ہیں سانس کی نالی میں یہ بیماری ایک proportionate یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر پائی جاتی بچوں میں بہت زیادہ یہ effective ہوتی ہے زیادہ drastic situation strains سونا شروع ہو گیا تھا تو یہ epidemic disease ہے جو کہ animal korona وائرس ہے اور یہ potential threat سمجھا جاتا ہے human population کے لیے NL 63 NL and HCOV NH یہ پہلے group 1 کی diseases ہیں group 2 میں B8 14 and OC پائے جاتا ہے اس کے بعد ہم historical background دیکھتے ہیں the history of human korona virus began in 1965 when trial Tyrell and boini found that they could passage a virus name B8 14 it was found in the human embryonic tracheal organ culture obtained from the respiratory tract of an adult with common cold now 1965 when research was they identified that B8 14 is a virus this a respiratory tract and identify which is common cold a sources from obtained from medical students with cold پھر اس کے بعد یہ دوسرے سائنٹیز ہیں ہمری اور پروکنو انہوں نے بھی ایک وائرس develop کرنے کی کوشش کی انہوں نے سیمپل لیے جنہیں زکام تھا Almeida and Tyrell performed electron microscopy on fluids from organ culture infected with B814 and found particles that resemble the infectious bronchitis virus of chickens سب سے پہلے 1965 میں B814 introduced ہوا وائرس اس کے بعد ہمری اور پروکنو نے سیمپل لیے میندیکل سٹوڈنٹس کے اس میں بھی ایک وائرس develop ہوا اس کے بعد Almeida and Tyrell نے جب یہ fluid جو لیا electron سے جب اس کو observe کیا تو دیکھا کہ جو مرگیوں میں ایک وائرس پایا جاتا ہے ان کی سانس کی نالی میں کہ جسے وہ infected ہو جاتے ہیں وہ بالکل اسی جیسی characteristics رکھا ہوا ہے وہ ان جیسی ہیں similar ہے ہاں جی یہاں تک لیر ہے سب کو introduction and historical background clear ہے یہ مجھے لکھ کے بھی دکھانا ہے بعد میں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے جی آگے چلو اچھا اس کے بعد اب جو new corona virus کی emergence اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں given given the enormous variety of animal corona viruses it was not surprising when the cause of very new severe acute respiratory syndrome called SARS emerged in 2002 to 2003 as a corona virus from southern China and spread throughout the world with quantifiable speed quantifiable بہت بڑی مقدار میں this virus grew fairly easily in tissue culture enabling quick sequences of the genome اب اس میں آپ نے صرف کیا یاد رکھنا کہ جو اتنی بڑی تعداد میں variety پائی جاتی نے کہ جیسے پہلے ڈسکس ہو گیا کہ یہ وہی virus ہے جو detect کیا گیا کہ animals میں بھی پائی جاتا ہے تو یہ کوئی surprising بات نہیں تھی کہ ایک نئی اس کی form introduced ہوئی ہے جو کہ 2002 سے 2003 تین میں امر جو تھی چائنا میں اور پھر بہت بڑی تعداد میں یہ دنیا میں پھیل گئی ٹھیک ہے یہ صرف اس میں یہ لکھئے گا اس کے بعد یہ جو outbreak ہوا 2002 سے 2003 تک ٹھیک ہے اس میں 29 countries افیکٹ ہوئی ہیں نورت امریکہ میں ساؤت امریکہ یورپ اینیشیا میں اور تقریبا اتنا ڈیڈیکٹ ہوئے کہ اتنے انڈیویجل اس میں ایڈینٹیفائ ہوئے کہ اس کی وجہ سے وہ شکار ہوئے ایٹ ہاؤزن نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ اس ریشیو کے ساتھ انڈیویجل افیکٹ ہوئے اب 2003 میں نئے پانچ ہیومن کرونا وائرس بھی ڈسکورڈ ہوئے جن میں سے 3 کو گروپ 1 میں ڈال دیا گیا ایک ریزیمبلنس وہ رکھتے تھے تو 2004 میں بھی ایک نیا وائرس ڈیویلپ ہوئے جو ایک چھوٹی بچی میں پایا گیا ٹھیک ہے تو اتنی یہ جو سپیسیفک ٹرمز ساری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ہی آپ یاد رکھ لیں جیسے NL63 ہے پھر اس کے بعد بی ایٹ 14 ہم نے پڑا تو سارا یہ بلکل سپیسیفک ٹرمز ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھیں اچھا گروپ ٹو کا اب جو ہیومن کرونا وائرس ایڈنٹی فائیڈ ہوئے دوہزار ایک میں جس میں بڑی عمر کا ایک بندہ جو چائنہ میں رہتا تھا اس میں افیکٹ ہوا فیور اور پروڈکٹیو کا شکار تھا تو اس میں بھی سارز کی پنڈیمک وائرس پایا گیا اب ہم آتے ہیں اپنے پریزن سیچویشن کے والے سے جس میں ایک اپیڈیمک ڈیزیز ریپورٹ ہوئی ہے وہان چائنہ میں ایک نئی اوریجینیٹڈ فارم کرونا وائرس کی پائے گی جنہیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے 2009 این کوویڈ کا نام دیا اس کے بعد پچیس مارچ دوہزار بیس تک کنفرم جو ڈیٹس ہیں وہ اس ریشیو سے کئی زیادہ ہیں تو اب صرف یہ لکھ دی جگا کہ فٹیلٹی اس میں کیا کہتے ہیں ڈیٹس اکر ہوئی ہیں اس میں ریشیو اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو اگزیکٹ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو وائرس کی فارم ہے جس میں 96 similarities ہیں جو کہ بیٹ کرونا وائرس میں پائی گئی ہیں دیکھیں اب یہ آپ نے جو ہم نے دیسمبر 2019 کا ذکر کرنا ہے اور 25 ماہ 2020 کا ذکر کرنا ہے یہ بے شک آپ چھوڑ دیں اب ٹرانس میشن کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھیلتا ہے ایک تو ائر بون ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے کہ جب آپ ہیلڈ کرتے ہو یا جیسے آنکھوں میں سے آپ کنٹیمنیٹڈ کسی ابجیک کو چھویں گے اس سے بھی یہ ٹرانس میٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی سمٹمز تین سٹیجیز ہیں اس کی مائل کورس ہے موڈریٹ کورس ہے اور سیویر کورس ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو مجورٹی دس میں سے آٹھ لو کی اس کی پائے جاتے ہیں کہ جس میں ہوتا ہے ایک سے دو ہفتے کے بعد سمٹمز پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور اس میں ایک ہیلتھ کیر سرویس دیکھے کہ وہ پھر دوبارہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں موڈریٹ کورس میں ہوتا ہے کہ مائل سپسٹمز اپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں چار سے سات دن کے اندر ٹھیک ہے اس میں آپ ایکس ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ریسپائیریٹری ٹریکٹس ہیں وہ سے افکٹیو ہیں سیویر میں یہ ہوتا ہے تین سے چھ ہفتے تک سمٹمز اپیر ہوتے ہیں زیادہ شدید آپ بیمار ہو جائیں تو اس آپ کی ڈیتھ ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم اس میں پڑھیں گے کہ کہا جاتا ہے مسلم ریلیجز پرپس ایک آجاتا ہے کہ سزا بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ڈیزیز وائرل انفیکشن پھیلتی ہے تو اس حوالے سے کرونا وائرس کی کچھ کرونا وائرس سوری کہہ رہی ہوں کوئی آدھ کی آپ نے کام سمود ان کا ذکر پڑھ کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں کہ وہ بھی ایک جنریشنز پہلے گزری ہیں کہ اب اس میں یہ ہمیں باور کروایا گیا بتایا گیا کہ ہم سے بھی پہلے کچھ جنریشنز سٹیبلش ہوئی تھی اب کس طرح سے آسمان سے بارش کا نزول ہوا ہے دریا کی صورت میں وہ بہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو گناہوں کی سزا دی گئی ہے کہ وہ جنریشنز تباہ ہو گئی ہیں تو یہ ایک طرح سے ہمارے لئے یہاں پر ایک لیسن ہے جو کنوے ہو رہا ہے تو اس میں سورہ الانام برس نمبر سکس یہ آپ کوٹ کر دی جائے گا اور ایک یہ بڑی امپورٹن ہے اچھا آپ نے یہ دیکھا کہ جب پیریس میں یہ پھیل ہے ٹرکیش شیریہ میں کس طرح سے کبروں کے لیے دفنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی تو انہیں کپڑے میں لپیٹ کے ایک جگہ پہ پھینک دیا جاتا تھا تو ایک طرح سے وہ بھی یہاں پر اس کا ریفرنس ملتا ہے انہیں کپڑے سے بھی دی جاتی ہے اور کپڑے سے بھی دی جاتی ہے تو اگر آپ یہ چائنیز ہاؤس کی بات کریں تو یہاں پر یہ کاغ ہے مطلب کہ جیسے اپنے چہروں کو ڈھکا ہوئے ہیں کہ ہم اس دیزیز کا وائرس کا شکار نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ جس اس میں سے یہ ایکسٹریکٹ لے لی جائے گا سارا منشن کرنے کے ضرورت نہیں کافی زیادہ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی اپڈیمک ڈیزیز پھیلتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کسی جگہ پر سیکیور کریں آپ کو کہیں مطلب جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ والی اس کی stay at your home and abide in your houses and do not display yourself as was the display of the former times of ignorance and establish prayer and give zakah and obey Allah and his messenger Allah intends only to remove from you the purity of sin O people of the prophets household and to purify you with extensive purification اگر آپ کو as it is قرآن ایک ورس یاد نہیں ہوتی تو آپ صرف قرآن ایک ورس کا والا دیکھیں پوائنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے اس میں آپ ایک لائن بس لکھ لی جائے گا کہ globally coordinate کرنے کی ضرورت ہے کہ forthcoming جو economic اگ بھی ایک decline آنے والا ہے اسے پوری دنیا نے افیکٹ ہونا تھا تو اس کے لیے ہمیں ایسی recommendation ایسے rules کو formulate کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم اس decline کو روک سکے کہ کس طرح سے state اپنے citizens کو assistance پروائیڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو جس اس میں سے ایک paragraph کا extract لے لی جائے گا کیونکہ میں نے الیدہ سے پاکستان کے reference سے بنا دی ہے تو یہ بے شکی سارا آپ اس میں سے کاٹ سکتی ہیں میں یہ الیدہ سے آپ کو handout کرواؤں گی ٹھیک ہے اس میں آپ اپنا اینڈ پر ایک اور handout آپ کو دکھاتی ہے اس سے آپ conclusion اس کا نکال لی جیگا ہاں جی آپ کو clear ہوئے topic سب kindly بتائیں تھوڑا سا short کرنا پڑے گا باقی میں یہ بہت زیادہ detail میں بنا دیا گیا تو آپ ایسا کیجئے گا کہ آج جو آپ کریں گی topics کل آپ مجھے اس کو لکھے دکھائیں یا اگر ایک دن بھی چاہیے اچھا امروزیہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا سمجھ آئیے کرونا وائرس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہائی لٹ کریں گی تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیں پھر آگے میں چلتی ہوں جی میم اس کے بارے میں یہ بتایا ہو ہے کہ اس کو ڈیفرنٹ اس کے گروپس بنائے گئے تھے جن میں کرونا وائرس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس پہلے بھی دنیا میں مجھو تھی جس میں ایک بی ایٹ فورٹین بھی ہوتا ہے انکلیوڈ اور نل سکتی تھری یہ بھی پایا جاتا تھا پہلے اور اب کرونا وائرس آئے 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 ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اس کو گروپ چو اینا بھی آئینا بی تک اور جو ڈیفرنس ہمйران پاک ہماری اہزاب محکم ہے اس میں ایک پوائنٹ میں اٹھ کرنا چاہ رہی تھے جی جی اٹھ کریں اس میں یہ جو کونسپریسی تھیری کی جو پلٹیکل بات ہو رہی ہے کہ یہ جو وارفیر ہوتا ہے انوارمنٹل موڈیفکیشن یا جس تا یہ ڈیزیز کو کریٹ کیا جاتا ہے بائیلوجیکل وارفیر کے طور پر وہ بھی ایک ایشو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے انٹرنیشنل لوگ میں یہ تو خیر تقریباً پانچے سے پانچے ماہ سے یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ بائیلوجیکل یہ کریٹڈ ڈیزیز ہے کہ تب گلوبلی ایک ڈیکلائن لانے کے لیے نا اکنومک لحاظ سے یہ ایک ڈیزیز کریٹ کی گئی ہے تو اس پہ بھی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں چلیں اس کو ایڈ میں کروا دوں گی لیکن آپ بھی اس کو دیکھئے گا اچھا جی رائنہ آپ ہوئی اس میں ابھی حلو رائنہ کرنڈلی آپ بتائیں آپ کا سپیکر آف ہے کھلے ہو اچھا جی ٹھیک ہے ہاں اس میں یہ فیکٹر بھی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیلف کریئیٹڈ ڈیزیز ہے تو اس پوائنٹ کے بھی میں آپ کو ایک پیراگرف بھیج دوں گی ایک پانچے رائنہ آپ کو میری آواز آرہی ہے کیونکہ مجھے بھی کلیر نہیں ہو رہا کہ آپ ہی ہیں جی جی مہم آج چلیں ٹھیک ہے ایک مینزریک ڈسکونیکٹ ہو گیا اس کا آج ہے آج ہے آگے جانے سے پہلے تیمینہ آپ اس کے بارے میں کچھ باتیں گی کہ آپ کو کیا سمجھ آیا کرونا وائرس کے والے سے یہ لیکچور ریکارڈ ہو رہا ہے رائنہ آپ سارا باقی دیکھ سکتی ہیں ایک مہم جی تیمینہ جی جی آپ بولیں تیمینہ آپ اپنا سپیکر آنمیوٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئیے جی اچھا یہ چائنا کے سٹی جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اس کا اجنیٹ ہونا اور بیٹ سے جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ سنگٹمز پائے جاتے ہیں پورونا کی آج ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور اس کے بعد یہ کہ اس کا جو ہے یہ سانس ہی نالی میں جو ہے وہ ٹھہرتا ہے پھر اس کے بعد وہ وہ ادھر افیکٹ کرتا ہے پیپلز کو اور اس کی سٹیجیز جو ہے وہ دیفرنٹ ہوتی ہیں مددہ موڈریک ہوتی ہے پھر لو سٹیج ہوتی ہے پھر ہائی اور بہت زیادہ ڈیتھ بھی ہو سکتی اگر سوئر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں ہم آگے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کسی بھی ٹوپک کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے پوائنٹس بنا لیں کیونکہ پیراگرف فارم میں کبھی کوئی چیز تیار نہیں ہوتی اب جیسے یہ پورا ہینڈ آٹ بنیا ہے تو میں نے ادھر بھی سپلٹ کر کے لگ دیا ہے کہ یہ اس ٹوپک میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح سے بھی چیزیں یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے خیر ہم اگلے ٹوپک پہ آتے ہیں سب کو امید ہے کہ سکرین نظر آری ہوگی تو اس میں اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ کوویڈ کی تو ہم نے سٹوریکل بیکڈراؤن دیکھ لیا ٹرانسمیشن بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں اور کس طرح کس کے گروپس پائے جاتے ہیں کرونا وائرس کے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا اکنومکلی پاکستان پر کیا افیکٹ ہوئے تو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی ہوئے ہیں war against pandemic thousands of people have already perished casualties at an exponential rate midst of paradigm shift مطلب پہلے یہ پتایا گیا کہ ایک جنگ ہے نا pandemic کے خلاف سب بھی سفر کر رہے ہیں اس جنگ میں ٹھیک ہے اور کافی زیادہ ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد میں اب لوگ اس سے انتقال کر چکے ہیں اور ایک highest rate پہ اس کی casualties بھی rate increase ہو رہی ہے تو ایک طرح سے بہت بڑا ایک آپ کو drastic change نظر آتا ہے کہ پہلے کی کیا افیکٹ سے اب کیا ہوا ہے تو باقی یہ جو اس کے traces ہیں ہم نے پڑا تھا کہ 31st December 2019 میں وہاں سٹی میں یہ discover ہوا تھا imposition اور complete lockdown اب globally یہ کتنا اس کا ratio ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب پیپر سے پہلے آپ نے نکال نی ہے کہ ایکچول اب کتنا rate ہے کتنے confirm cases ہیں میں نے اس time جب یہ handout تیار کیا تھا اس حوالے سے میں نے یہ ratio بتائی ہے کتنے confirm cases ہیں کتنے deaths report کیے گئے ہیں اس کے پاتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے جی ٹھیک ہے thank you اچھا ایک مندر آپ ٹھہرے ہیں میں کانڈی student کو لے لوں ایک مندر جی کانڈلی میوٹ کر دیں اپنی سائٹ پہ پاکستان کی اکانومی میں کوویٹ نائنٹی نے کیا امپیکٹ اکر اس میں ہوا ہے کیا کونسیکونس اکر ہوئے ہیں سب سے پہلے بات یہ آتی کہ یہ سٹیج ہے ستبان دنیا کے لیے گلوبلی کیس پنڈیمک ڈیزیز کا شکار ہے تو آپ اس میں رچ کیا پور سب ہی جو ڈیویلپنگ سٹیٹ ہیں انڈر ڈیویلپ سٹیٹ ہیں تب سب اس کا شکار ہو رہے ہیں اور ایکس پوننچل ریٹ کے ساب سے کیا ریٹ انکریز کر رہے ہیں تو ڈراسٹک چینجز دیکھنے کو آئے ہیں پھر ہم نے وہاں سٹی کے والے سے بھی دیکھ لیے کہ پہلی دفعہ یہاں پر ٹریس آؤٹ ہو ہے جب دو ہزار انیس میں نیا وائرس ڈیٹیک کیا گیا ہے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا اس کا امپیکٹ ہم دیکھیں گے کہ پور سیگمنٹ جو غریب طبقہ ہے پاکستان کا اس پہ کیا افیکٹ پڑا ہے پھر اس کے بعد انیمپلائیٹ ریشیو میں بھی انکریز آئی ہے دیکھیں گروس ڈیویلپ جو آپ کی سٹیٹ کی جو ڈیویلپمنٹ پروڈکشن کی اس میں بھی کمی آئی ہے پھر گلوبلی انکم میں بھی یہ کمی دیکھنے کہیے کہ کتنا ڈیکلائن آیا ہے اس کے بعد اس پہ دیکھیں گے کہ پاکستان کیا اس میں پاکیجز آپ کے لئے پروائیٹ کیے گئے ہیں کیا انویسمنٹ سٹریٹیجی ریسوانس ہے اور پاکیج ریلیف کیا دیا گیا پھر ٹائگر ریلیف کلیکٹیبلی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر کابو پانے کے لئے اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں جو ریسوانس کیا مطلب کوئی بھی اس کے اثر سے نہیں بد سکا کوئی بھی اس کے پیشنی کوئی آنے 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 مطلب آپ کوئی دو ارام اس نے دسٹریبیوٹ کر دیا کہ کوئی سے پہلے کیا تھے اس کے بعد ختم ہوگا تو تب کیا اثرات ہوں گے دا کرونا کوڈ نیم کووی نائنٹین واس فرس ریٹ اید ریپورٹ بیک آن فرس ریمیمبر اچھا یہاں پر تھوڑا سا کون فلکٹ پایا جاتا ہے آپ نے یہاں پر 31 دیسمبر ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ زیادہ اپروپری اید ہے میں چینج کر دیتی 31 دیسمبر 2019 اچھا ان آرڈر تو فلیٹن دی کرو آف گروئنگ نمبر آف انفیکٹ پیپل گورنمنٹ آراؤن دی ورل آف بین فرس کمپلیت لکڈاون آف دی سوسائیٹی آن بیزنیس اب اس پر کابو پانے کلی جو ایک اوپر کو ریشو ریس کر رہا تھا اس سے بچنے کے لیے اس کو کرو کو فلیٹن کرنے کے لیے نیچے لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کمپلیت لکڈاون امپوس کر دیا گیا تمام اوبر آن گلوبلی ٹھیک ہے تو جب یہ ہینڈ آؤٹ بنایا گیا تھا فور اگسٹ آوزن ٹوینٹی گو تو یہ یہاں پر کنفرم کیسیز کی تعداد اور یہ ڈیٹس انکلوڈ تھی آپ بیشک جو لیٹس ہوگی جو آپ کے جب اگزام آنے والے ہوں گے اس وقت تک تو خیر ویسی ہی کب ہو جائے گا تو آپ جو پریویس کوئی یہی بیشک آپ نو ڈاؤن کر لیجے کہ اتنا کنفرم کیے گئے ہیں کسیز پاکستان has for the government of Pakistan has been the economic impact the lockdown will have on the poor segments of the society and fragile economy on the whole country already witnessing a slowdown in the economy that the situation will worsen given the imminent unemployment rise to 8.1% as an aftermath of a lockdown Pakistan 's economy is projected to face a loss of up to 4% of its GDP due to disruption in trade potential decline in FDI which foreign exchange was expected and remittance and fluxes in other sectors overall Pakistan was effective to this global analysis was done that developing countries was going to 20 billion on the relocation under CPAC IC to cater for non Chinese companies as well incentivizing backward linkage مطلب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو مین اس میں ایریا ہے نا اس میں سی پیک کو انہوں نے کہا کہ جو ایک انڈسٹریل پہلے آلریڈی ایک پلان ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کو کس طرح سے ری لوکیٹ کرنا ہے کہ ان کو کہ جو ان کے انویسٹرز ہیں وہ بھاگنے جائیں کہ وہاں پر وہ فاسٹ ٹیک ایک پروسیجر اور زیادہ فاسٹ ہو سکے اس پروژیکٹ کو انفورس کرنے کے لیے 5G deployment be expedited to enable the industrial corporation and technology اب انڈسٹریل میں collectively ضروری تھا کہ سارے collaborate کریں building IT and security capacity revisiting priority sectors for investment diaspora investment certificates to solicit funds into quality projects اچھا اس میں یہ میں سیمپل اس میں بتا دیتی ہوں کہ ایسے industrial programs projects جو کہ زیادہ کارامت ثابت ہو سکتے ہیں فائدہ دے سکتے ہیں تو ایسے resources کو generate کرنا ہے جسے ان economically زیادہ انہیں فائدہ ہو سکتا ہے یہ بے شک آپ اپنی wording میں اس میں آپ اس کو لگ دیجئے گا زیادہ سیپاک کی ڈیوز اور ایسے ایسے اکنمک رلیف پکیج 1.2 تلرین on march 2020 prime minister also announced the formation of youth force titled corona relief tigers to fight against the spread of coronavirus the state bank of pakistan on 17th march 2020 announced some monetary and micro financial measures to keep the economy moving to face out slot onslaught of COVID-19 so state bank of pakistan نے monitory اور جو macro financial measures announce کی ہیں تاکہ economy آگے run کرتی رہے اس کے effects اس کو بچایا جا سکے on 3rd april 2020 the prime minister announced an incentivized package for construction industry construction industry کے لیے بھی incentives کے لیے announce کیا prime minister ہے اس میں جو main آپ نے بات یاد رکھنی ہے جو پورا overall economic relief package تھا 2020 march میں جو corona relief tiger force بنائی گی تھی state of bank of pakistan نے جو monetary macro financial measures یہاں پر introduce کروایا تھے اور جو construction industry کے لیے packages آئے تھے اب ان پہ آپ نے کنکلوشن لکھنا ہے بے شک یہ كورونا ویرس کا overall question ہے تو یہ آپ لکھ دی جیگا بے کنکہ رہے ہیں جو پورا پر پیال کرنے والانی we tend to ignore that we are all in the same boat we tend to set aside the needs of the nation as a unit and focus over our individual needs surviving the pandemic requires a collective effort it is high time that we embrace that it is decide unlikely that the situation will improve and we are looking at changes that might permanently be backed into our lives until a cure is formulated we have to accept the current circumstances as a new norm اب کہتے ہیں کہ جو آپ کی پرسنل خواہشات ہیں اس کو ignore کر کے آپ کو یہ realize کرنے کی ضرورت ہے کہ globally ساری جو دنیا ہے اس pandemic کا شکار ہے تو جب تک اب یہ آپ سوچ لینا کہ یہ situation ختم ہو جائے گی improve ہو جائے گی تو جب تک cure formulate نہیں ہوتا نا تو present circumstances کو accept کرنے کی ضرورت ہے کہ اس time ابھی یہی trend ہے جس کو follow کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہاں جی clear ہے سب کو question رائنا جو پیچھے discuss ہوئے نا وہ آپ اس recording میں سارا ہو گیا میں بلکہ youtube سے اس کو download کر کے نا آپ کو forward کرتی ہوں باقی سب کو clear ہے اچھا آگے اب مومنہ آپ اس کے حوالے سے بتائیں کہ economically جو پاکستان پر covid کے impact ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو economic impact ہے دوسرا ہم لوگ کا social impact ہے اور تیسرا psychological impact تو جو financial impact جو financial impact ہے اس کے اندر سب سے پہلے unemployment اور اس کے بعد فسیکل جس طرح سے ہمیں وہ damage ہوا ہے ہماری جو economic condition خاص طور پر جو ہمارے labor class ہے اور جو ہماری پور سیکٹر ہے ان کے لئے lockdown کی وجہ سے جس میں لوگوں نے پھر کئی campaigns بھی چلائیں جس طرح یہ tiger force بنائی تا کہ ان کو عواز آرہی ہے آپ کی طرف hello تیمینہ آپ کو کیا سمجھ جائی ہے ٹھیک ہے مومنہ میں click کر گیا ٹھیک ہے آپ کو clear ہو گیا جی تیمینہ آپ کو کیا اس میں سمجھ جائی ہے آپ تھوڑا سا بتائیں اسے والے سے اس میں یہ ہے کہ اس میں اب یہ ہے کہ بہت سارے sectors پہ مبادر امپیکٹ جائے جیسے ایکنومک بہت بڑھا امپیکٹ جائے جیسے پاکسان کی جی ڈی بی جو ہے اس میں کمی ہے پھر اس کے بات سی پیک جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ مبادر امپیکٹ ہوا مبادر کوورد نائنٹین کی وجہ سے اور پھر جو لیبر کلاس ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ ہوا جو ہے جو لوگوں کی چلی گئیں پاکستان کی جو منیٹرگ پولیسی ہے اس کو ڈسٹرپ کیا اس نے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہنڈل کیا کہ اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ پولیسی بنائیں کہ کو بھی سمارٹ لوگ ڈاؤنز کے زریعے تاکہ جو ہے وہ پنڈیمی کو جو ہے وہ ساتھ ایک نومی کنڈیشن کو بھی تھوڑا ٹھیک ہے رائنا آپ کو کیا سمجھ آئیے آپ پتہ ہیں جی رائنا آپ نا کانڈی سپیکر آپ اسے انمیوت کریں جی جی میم آپ 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 روزگار پہ آپ 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 لوگ آپ 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 زیادہ افیکٹ کیا ہے اور اسی طرح کی میں مطلب میں پک کر چکی ہوں اس کو تھوڑا سا نا ٹھیک ہے آپ کل مجھے لکھے دکھائیں دو پیرا گرفس آپ لکھے دکھائیں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کرٹیکلی کہ آپ کو سمجھ کیا ہے انڈویجلی ہر سٹوڈنٹ کے بارے سے بات کر رہی ہیں اور پھر میں یہ چیک بھی کروں گی آپ کا کیا آپ کو سمجھ آئیے اس میں آپ ادیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈان نیوز پیپر دیکھ لیں ویب سائٹ سے کنسرل کر لیں یا یوٹیوب چینل دیکھ لیں ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بات ضرورت ہے باقی وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اچھا جی اس ٹائم کشمیر ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کافی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ انڈو پارک ریلیشن کی بات کریں کشمیر ایشو کے والے سے ٹھیک ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ انسپیکشن سے ہی ان میں کانفلک پایا جاتا ہے اڈیولوجیکل بیس پر کانفلک پایا گیا ہے اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی چینج ہے کہ ان کے جو لیڈرشپس جنہوں نے کنڈک کی ہے مسلمانوں کے حوالے سے یہ ہندوستان کے حوالے سے تو وہ کبھی یہ ویجیولائز نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو ان کے ڈسپیوٹس ہیں اتنی زیادہ آگے بڑھیں گے سے ٹھیک ہے تو اس میں اب ہم آگے یہ دیکھیں کہ کونسی وارز اس میں لڑی گئی ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے پھر سیکیوری کانسل نے اس میں کیا ریکمینڈیشن دی ہیں کیا ریزولوشن پاس ہوئی ہیں اس کے بعد ابھی کیا پریزنٹ سینیریو آپ کو پتا ہے ایک پلوانہ آگے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ سارا کچھ مسلمانوں کا کیا گردہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں باقی جو پریزنٹ 2019 میں آپ کو پتا ہے کہ اسے یہ آرٹیکل جو 370 اور 35A ہے اس کو انل کر کے کشمیر جو ڈسپیوٹڈ ایریا اس کی اپنی جو سیل فائدنٹیٹی اس کو بالکل ختم کر دیا گیا اور اب ہی تک وہاں پر کمپلیڈ لوگ ڈاون ہے اس کو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں انڈو پاک ریلیشن ویٹسپیشل ریلیٹنگ تو کشمیر ایشو the history of انڈو پاک ریلیشن is chock full of strange relations chock full مطب بھری ہوئی ہے these two nations have different ideological basis since their inception at the time of partition of the indian subcontinent in august 1947 qaid-e-azam mohammad ali jenam muhatma gandhi jawaharlal nehru and the entire leadership on both sides had not visualized that the new states of india and pakistan will be paranellی engaged in hostility and dognism مطلب وہ یہ realize نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو feelings of hatred ہے اس حد تک یہ آگے روٹ مطلب ان کی جڑوں تک یہ چیز پھیل گی ہوگی کہ یہ چیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی نفرت کے جو جذبات ہیں thereafter there is a long series of upset ties between these two two countries in 1947 to 1948 first indopark war was fought over kashmir issue in 1965 second indopark war was fought when pakistan took up the core kashmir issue to the united nation after the failure of negotiation between the two countries ٹھیک ہے 47 سے 48 1965 پھر اس کے بعد پتا ہے bangladesh بنا ہے 1971 پھر اس کے بعد nuclear explosion ہوئی ہے تھوڑا سکو تیز کر دیتی ہوں کام کو 1972 میں پہلے انڈیا نے کی ہے ٹھیک ہے اس کے جواب میں پھر پاکستان نے nuclear explosions کنڈک کی ہیں اس کے بعد جو آخری آپ کہہ لیں کشمیر issue کے والے سوئی ہے اور اس کے بعد جو اس میں ابھی تک یہ دیکھا گیا کہ بورڈرز کر کے infiltration کے ذریعے situation قوت سویر بنایا گیا پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ ایفرٹس کو کنڈک کیا گیا جس میں سمجھوتا ایکسپریس ہے ویزا سٹم میں تھوڑی سی لیننسی کی گئی ہے مہم رینڈم آف انڈرسٹاننگ سائن کی گئے لیکن سٹیل ابھی سٹرینج ڈائز ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ صحیح نہیں پائے جاتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لازمی طور پر اس میں اس کا اسٹوریکل بیکگراؤنڈ ڈسکس کیجے گا کہ ایٹین فورٹی میں جب ریٹش اس کمپنی کے کنٹرول میں آیا کشمی کا سٹیٹ تو راجہ گلاب سنگھ سے انہوں نے پچھتر لاکھ میں خریدا تھا اس کے بعد جب یہ کرنا تھا کہ جب انڈین سب کانٹیننٹ کو دو ڈومینین میں ڈیوائیڈ کرنا تھا پاکستان اور انڈیا تو اس حوالے سے بھی کشمیر کا فیصلہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا تو اس حوالے سے سب کو ایمینٹی پریولیج حاصل تھی کہ جو سٹیٹ کینگڈمز ہیں ان کے حوالے سے وہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ الہاق کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم کا جو مہاراجہ تھا وہ وہاں پر جو مجورٹی مسلمانوں کی تھی لیکن وہ نیوٹرل رہ کے مطلب سیسٹنس کے لئے تو اس نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے انڈیا کے حق میں سائن کر دیا اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ وارز کنڈکٹ ہوئی ہیں جس میں ہم نے پہلے اوپر ڈیسکس کے لئے نائنٹی فورٹی سیون سے نائنٹین فورٹی ایٹھ تک پھر ڈیفرنٹ بورٹر بھی کنسیڈر کیا جاتا کہ بائی فیکٹ یہ پریزیوم کیا جاتا کہ بورٹر ہیں اس کے بعد جب دوسری جنگ ہوئی ہے تو یو ایس سوویٹ نیشن کے میڈییشن سے ان کی تعاون سے ایک نیا ایگریمنٹ تیار ہوا تو پھر اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد جب سیکیورٹی کانسل کے سامنے یہ معاملہ لے گیا تو اس میں یہ کہ پلیبس سائٹ کنڈک کیا جائے جس کے تیار وہ سیلو دیٹرمنیشن کا حق استعمال کریں گے کہ کس کے ساتھ وہ الہاق کرنا چاہ رہے ہے تو جب آپ یہ کشمیر اور کشمیر کے ریفرنس سے پاکستان بات میں اکتر ہوئے ریمیفکیشن کونسیکوینس کو کہتے ہیں اومینس اور سینسٹر جو بہت زیادہ جو تباہ کن حالت ہوتی اس کو کہتے ہیں تو اب اس میں کرونا وائرس سے پہلے آپ کو پتہ کافی زیادہ ہائیلائٹڈ تھا کہ اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ میں یہ آناؤنس کیا گیا تھا کہ جو ہیل جمعین کشمیر ہے اس کی جو اپنی ایک الگ حیثیت اس کو ختم کر کے نا انڈیا کے اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے بعد کافی زیادہ شیلنگ بھی کنڈک کی گئی ہیں جس کی وجہ سے سیویلین کیجولٹیز کافی زیادہ ہوئی ہیں تو پہلے جاری تھی نا کنونشنل روایتی کو کہتے ہیں اور جیوگرافیکل لحاظ سے بھی یہ چینجز کرنے کی سازش ہے اور یہ بھی سازش ہے کہ وہاں پر مسلمان ہیں ان کی وہ کلینزنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب کا خاتمہ ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس چیز کو بحال رکھنے کے لیے اس کی سپیشل سٹیٹس کو کافی زیادہ سیکیٹری جنرل نے بھی ریسٹوریشن کے لیے کال کی لیکن انڈیا نے اس کے حوالے سے کوئی اقدمات نہیں دیئے تو انیشل میز میں یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اس کے جواب میں جتنے بھی ڈپلوماتک ریلیشنز انڈیا کے ساتھ یہ کہہ رہے کہ کافی زیادہ ریزولیشن کی وائلیشن میں سے یہ اس کی نوٹفیکشن جاری کیا یا اس کا کیا کہتے ہیں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا جس میں یہ کہ ایک تو آرٹیکل 370 کو ریموف کیا گیا ساتھ یہ یونائٹی نیشن سیکیوریٹی کانسل کی ریزولیشن کے بھی وائلیشن ہے وسط یونائٹی نیشن چارٹر کی بھی نیگیشن کر رہے اس کے ریزولیشن کو بھی نیگیٹ کر رہے اور جو شملا ایگریمنٹ ہوا تھا لہور ڈیکلوریشن ہوا تھا اور اس میں لو سی کی جو لیگل انٹیٹی ہے اس کو بھی ڈینائی کیا جا رہا تو یہ کافی زیادہ ایسے کانسیٹیوشن ہیں یا ریزولیشن جو پاس ہوئے انس کی نیگیشن میں یہ کام کیا گیا ٹھیک ہے اب اس میں بعد میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ضرورت ہے کہ دونوں سائٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رویہ میں تبدیلی لیں کیونکہ جو بے چار لا چار جو عبادی ہے وہاں کی کشمیر کی وہ بالکل کرشت ہو چکی ہے کہ آپ کے جو ریٹورک کا مطلب ہوتے کہ جو آپ خالی خولی ایسے باتیں کرتے نا کہ ہم آپ کے لئے کر دیں گے تو یہ ایک طرح سے ڈرامائی منظر پیش کی ہے اور اس میں جو لا چار کشمیری ہیں وہ دب کر رہ گئے ٹھیک ہے یہ چیزیں تھیں تھوڑا سا اس کو تیزی کے ساتھ میں نے کی ہے آپ سب کو کوئی سا پوائنٹ جو نہ سمجھ آئی ہو میں کہ سیکوئنس وائز بس اس کو پوائنٹ کو تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا لیکن یہ جو آپ نے پہلے تو آپ اس کو انٹروڈیوس کریں گے کہ سٹرینج ٹائز پائے جاتے ہیں انڈیالوجی کے لحاظ سے بھی ڈیفرنس ہے پھر اس کے بعد اس ترینی بیگراؤنڈ جتنی بھی وارز لڑی گئی ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے کشمیر ایشو کا ترینی چھل آرڈر کے ذریعے تو اس ٹائم کے حضاب سے تو یہ لیٹس ہے اور اس میں جو نیو سنیریو ہے وہ میں آڈ کروا دوں گی آپ جی ابھی یہ پوچھ رہے نا یہ بھی آتا ہے کہ پریزن گورنمنٹ اس کی فورن پولیسی آفٹر سکریپنگ آف آرٹیکل 3 سیونٹی کیا رہی تو اس میں ان لوگ جو پولیسی جس میں انہوں نے جا کی میٹنگ بھی بلانے کی کوشش کی اور اس کے بات جو ڈپلومیسی کی اس کے تھوڑے سے مہیر کیا وہ ٹھیک تھے یا کام ہے اس پر تھوڑا سا آیڈ کر دیں کاری لیٹسی میں میں آپ کو آلیدہ سے کروا دوں گی میرے ریوک ہوئے آرٹکلز ان کو بھی آپ آرٹکلز کر دیں آپ چاہ رہے ہیں کہ ان آرٹکلز میں کہا کیا گیا یہ چاہ رہے ہیں نہیں ابھی ریوک کر دیا نا انڈین گرمنٹ نے آرٹکلز تو وہ بھی میں گہ رہی تھی اس کی بھی دیٹیل اگر آپ کر دیں تو وہ ہے میرے پاس سیکھ میں آپ کو دے دیتی ہوں میں آپ کو میل بھی کر لیکن ادھر ابھی شیئر کر دی ہم آرٹکلز آرٹکل 370 35 A پہ بنایا تھا اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ 370 اور 35 A میں کہا کیا گیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لی ہے یا آپ اس کو پڑ لی جی گا اس کے بعد جو پریزنٹ سنیریو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے جو بھی آپ کو امپورٹن لگے سنیریو میں تو خیر اب دیکھتی رہوں گی کیونکہ آپ کے اگزام قریب ہیں وہ پھر میں آپ اس کے لیکچرز کو کروا دوں گی ہاں جی کلیر ہے سب کو یہاں ٹاپکس آج اتنا کافی اور کرنا ہے کیونکہ آپ کو memorize بھی کرنے کی ضرورت ہے آپ جی سب پتائیں کیا کہتے ہیں سکیجول جو آن لائن سٹوڈن سکیجول آج میں لازمی پروائیڈ کر دوں گی تو آپ سی پیک وہ ذرا ٹائپنگ رہتی ہے وہ پھر نیکس ٹرن میں کروا دوں گی بیچ میں چھوڑ دیا تھا تھوڑا سا رہ گیا ہے ٹھیک ہے